دوست یہاں موجود ہے میری بہنیں یہاں موجود ہیں بھائی موجود ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ انجومت طلبہ اسلام اپنا منشور بتا دیتی ہے دستور بتا دیتی ہے تمام طلبہ تنظیمیں اپنا منشور بتاتی ہے اور منشور سب کا اچھا ہوتا ہے دستور سب کا اچھا ہوتا ہے اور تاروخ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو for the formality basis we used to say that it is a non-political student organization working for the progress and prosperity of Islam in Pakistan since 1968 but to me it is not the introduction of انجومت طلبہ اسلام انجومت طلبہ اسلام ایک نظریہ کا نام ہے ایک عشق کا نام ہے ایک جنون کا نام ہے ایک تڑپ کا نام ہے ایک جوش کا نام ہے جذبے کا نام ہے اور علماء فتوے لگانے سے باز رہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ عشق رسول کا دوسرا نام انجومت طلبہ اسلام سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں مادمی قبول ہے جوہم عشق کے مصطفیٰ جنہائیں گی بلا کسے راستے کی صدیہ اور مضبط ہے رسول کے محسنان ہے محسنان اور مروضہ ہے رسول سب کا منشور اچھا ہے سب کا دستور اچھا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں کیا انفلوئنس ہے ابھی تمام تنظیمیں اپنا منشور بتاتی ہیں لیکن جب پریکٹیکل فیلڈ کا پوچھا جاتا ہے پریکٹیکل فیلڈ تو چپ ہو جاتی ہے لیکن جب یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تو میں انہیں یہ کہتا تھا کہ ابن جنبان طلبہ اسلام کو بنے صرف دو سال ہی ہوئے تھے کہ ازاد بنگلہ دیش کی تحریک چلتی ہے اور سٹیج پر مجیب اور رحمان جب بنگلہ دیش کی قراردات پیش کر رہا ہوتا ہے تو عبدالواحد نامی نوجوان جو صفوں کو چیرتا ہوا اس قراردات کو پھاڑ کے بنگلہ دیش نامنظور کی صدا بلند کرتا ہے اس کا تعلق ان جنبان طلبہ اسلام سے تھا تحریک نظام مصطفیٰ میں سب سے زیادہ جیلیں ہمارے نوجوانوں نے کاٹی تحریک ختم نبوت میں سب سے زیادہ جانوں کا نظرانہ ہمارے نوجوانوں نے دیا اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی جب بھارت نے ممبائی اٹیکس کے بات کہا تھا کہ ہم بہتر گھنٹے میں پاکستان پر دعویٰ بولیں گے تو خیبت پختنخواہ سے یہ آواز اٹھی کہ ہم پاک پوچ کو ایک لاکھ رضاکار دینے کو تیار ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجائے سجائے دائس پر جزماتی ہیں ان کے نابی تقریر کرنے والوں کا نام انجمل نہیں مزلمانوں کا ضرورت پڑی تو کفر کی صفحہ میں جا کے ان نعرہ تقبیر و رسالت کی صدا کو بلند کرنے والوں کی جماعت کا نام انجمل طلبہ اسلام میرے دوستو آج سب سے بڑا علمیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری نساب کی کتابوں میں آج سب سے بڑا علمیہ ہمارے سب سے بڑا علمیہ ہمارے ساتھ